کل ہر کسی کو ہارس راؤف اور اشان کرشن کے میچ اپ پر انتظار ہے کیونکہ پارٹی میڈیا اس بات پر آگ بکھولا ہو گیا تھا ہارس راؤف کے ریکشن پر اسلام علیکم تو میرا نام اسا فیض ہے جیسے سب لوگوں کو معلوم ہے کہ کارپاکستان اور انڈیا کا میچ ہے اور اس کے لیے ایک ریزارٹ ڈے بھی رکھ دیا گیا تو مجھے جو سب سے زیادہ انتظار ہے کہ ہارس راؤف اور اشان کرشن کی ریویڈری جو انہیں ہیں مجھے میں جو اشان کرشن کیا تھا اور جو ریکشن کیا تھا وہ اپنی میڈیا آپ کو بھولا ہوا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آرس راؤف کو اس ریکشن کا بتا لیا جائے تو میرے خیال میٹ آف تی مومنٹ ہو جاتے ہیں کرکٹرز ہوتے ہیں بالرز ہوتے ہیں وہ وکٹ لیتا ہے تو اس کو سیلبریشن کرنا اس کا آپ کو ہوتے ہیں باکہ میں انتظار کر رہا ہوں شاہین افیدی اور روڈ شرما کو گراؤٹ کر لیتے ہیں تو ویرات کو جائے گی بہت سارے کہہ رہے ہیں کہ ویرات کو لیتے ہیں وہ ویرات کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہوئی ہے کیا تھا گلتی بالنگ تو شاہین کر رہے دینا شاہین کی قسمت اسی کی قسمت ہوتی ہے جس کی چل جائے تو آپ دیکھتے ہیں کل بہت بڑا میچ ہے اور یہ جو دو تین رہوائے دیں ہیں اس کے انتظار ہے آرس راؤف اور اشان کرشن کا جو میچ اپ ہونے ہیں اور باقی شاہین شاہری دیگا نسیم کو تو وہ کنسیڈر لینے کر رہے ہیں نسیم کا بھی میچ اپ ہوگا ان کے ساتھ اور بہت طبڑا ہوگا نسیم شاندار بازن کر دیں اس آرس راؤف سے بہتر مجھے نسیم شاہری بازنگ لگتی ہیں